موسیقی موسیقی اسلام علیکم اچھا دی الحمدللہ خیریہ سے میں آگے ہوں لاہور سے واپس باٹھ آیا تھا بائی روڑ تو بائی روڑ کی کیا سٹوری ہے وہ ایک علیہ دہ سے اس پر ویلوگ کریں گے ابھی میں نکل رہا ہوں انشاءاللہ نلتر ویلی کے لیے ہوپس ہو کے کر کے آ جائیں گے بتا رہے ہیں روڑ بڑا گندہ ہے میں نے کہا جی چلے گندے گندے روڑوں پہ ہی تو چلتے ہوں جب سے نکلے ہیں گندے سے گندے روڑ ہی مل رہے ہیں تو دیکھتے ہیں آج یہ روڑ کیسا ہوتا ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے ویسے میرے خیال میں کہ یہاں سے کوئی فورٹی فائی یا ففٹی کلومیٹر دور ہے گلگت سے تو ابھی میں ہوتل سے نکل رہا ہوں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے آئیے آپ بھی فرنٹ کیمرے سے میرے ساتھ ساتھ چلئے جس طرح آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نلتر جا رہے ہیں جی تو تقریباً تقریباً کوئی نلتر سے میرے خیال میں پندرہ بیس منٹ پیچھے کیونکہ نومل تک روڑ سارا بن گئے اس سے آگے کافی حد تک بن گئے لیکن جہاں سے یہ نلتر پائن شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے تو نلتر ویلی ابھی تھوڑی آگے ہے تو انشاءاللہ وہاں پہنچتے ہیں تو یہ رہی آپ کی نلتر ویلی یہ جو مشین کے آگے والا آری ہے تو یہاں پہ جائے سی بات ہے دڑا دڑ کام چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک رک گئی ہے جائے سی بات ہے ٹریفک کے ساتھ مجھے بھی رکنا پڑا ہے ابھی دیکھو کتنی دیس ٹیک ہوتے ہیں کیونکہ آگے انہوں نے بلاسٹنگ کی تھی تو بڑے بڑے پتھر آئے ہیں وہ سائٹ پہ کر رہے ہیں تو جیسے ہی سائٹ پہ ہوتے ہیں تو پھر انشاءاللہ چلتے ہیں نلتر ویلی ابھی اگر آپ میرے خیال میں کوئی چار سے پانچ ماہ وادی آنگے نیکس سیزن میں آپ جب بھی آئیں گے تو نلتر کا روڈ آپ کو بڑا لش ملے گا کیونکہ آدھے سے زیادہ بن گئے اور تھوڑا سا جو ہے اس پہ جگہ جگہ پہ کام ہو رہا ہے جس طرح ہمارے پنجاب میں ایک روڈ بنتا ہے تو وہاں پہ ایک ہی مطلب جگہ پہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ تقریبا جیسے ہی میں نے نومل کراس کی ہے اور اس کے بعد تقریبا میں دیکھ رہا ہوں یہ ساتویں آٹھویں جگہ پہ کام ہو رہا ہے تھوڑے فاصلے پہ اور حب سوک انشاءاللہ شاہد یہ جولائی تک کمپلیٹ ہو جائے نہیں تو پھر انشاءاللہ سیزن میں یہ سارا روڈ کمپلیٹ ہو جائے گا نلتر ویلی کا تو پھر آپ کے لئے جانا بڑا ایسی ہو جائے گا وہاں تقریبا دوڑا اگنٹے کی خواری کے بعد فائنلی پہنچ گیا ہوں میں نلتر تو یہاں پہ میں زرہ اوپر آیا تھا کیونکہ یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو نلتر کے ویو پوائنٹ سے آپ چیزیں دیکھیں گے تو ان کی خوبصورتی میں کہہ لیں کہ چار گناہ زافہ ہو جائے گا تو ابھی فیلال بتا رہے ہیں آگے جو راستہ ہے اس کا لیک کا وہ اس سے بھی برا ہے جو کہ میں کر گیا ہوں میرے کنال میں دس سے بارہ کلومیٹر ہے لیکن بتا رہے ہیں کہ آپ کے دو گھنٹے لگ جائیں گے آرام سے تو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ نلتر ویلی جہاں پہ میں ابھی کھڑا ہوں یہ نلتر ویلی نہیں ہے یہ آجس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے نلتر ویلی اس کے دوسری سائٹ پہ میں ابھی آگے جا رہا ہوں تو وہاں پہ انشاءاللہ نلتر ویلی بھی آپ لوگ کو دکھاتا ہوں میں فیلال آیا تھا یہ ٹاور ہے یہاں پہ آپ کو ابھائیں گے نلتر ویلی تو یہ ایک لودہ ٹاور نظر آئے گا ہاں پہنچ سات رنگی لیک پہ تو واقعی اس کے سات رنگ ہے کیا کمال کی لیک ہے یہ آپ ذرا آب یوں دیکھیں اس کا میرے پیچھے یہ جو آپ کو ہرہ ہرہ نظر آ رہے ہیں یہاں پہنچ سات رنگی لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس کو سات رنگ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہی ہوگی تو ابھی انشاءاللہ یہاں سے آگے جاتے ہیں بلو لیک وہ بھی تھوڑی سی دور ہے بطا رہے ہیں بائک پہ پانچ سات منٹ لگیں گے میں نے کہا جب یہاں تک آگے تو وہ کون سا دور ہے میں آپ کو بتا رہا تھا اس کا ٹریک کا ٹریک اس کا کافی ٹف تھا اور ابھی بارش آگئی ہے بڑے زوروں سے ٹھیک ہے یہ آپ کو میرے پیچھے بھی نظر آ رہی ہوگی خیر میں اپنی جیکٹ پہنتا ہوں وہ میں ساتھ لے کے ہوں لیکن برساتی آج میں نے مسکر دی کیونکہ صبح صبح بڑی ہی گرمی تھی تو یہ تھا جی اوورال اس کا بھی اس کا علیدہ سے ایک ویلوگ انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گا بنا کے فیلحال کے لیے مجھے دیں اجازت کیونکہ آگے جانا ہے اور ابھی بارش بہت بیز ہو گئی ہے تو میں انشاءاللہ نکلتا ہوں آگے پھر ملتے ہیں آگے جا اچھا جی فائنلی میں پہنچ گیا ہوں اپنا سترنگی سے ہو کے اپنا بلو لیک پہ تو یہ رہی جی بلو لیک یہ لیں جی یہ اس کا اوورال بیو ہے یہ بھی حصوں میں پٹی ہوئی ہے ایک حصہ اس کا یہ والا ہے اور دوسرا حصہ اس کا دوسری سائٹ پہ ہے وہ دوسری سائٹ پہ آپ کو اس کا بلسرہ اسے بل جائے گا اور جہاں پہ پانی تھوڑا کم کم ہے نا یہ آپ جب آئیں گے نا سترنگی سے آگے تو آپ کو وہ نظر آئے گا کہ وہ زیادہ بلو شیڈ دے رہا ہے تو ویسے تو بلو شیڈ اس کا بھی ہے بٹ اس کا تھوڑا شیڈ سے کمار کا مصبت رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے آج کا ویلوگ کرتے ہیں اند اس کی ریزن کے ابھی ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ تو یہاں میں تھوڑی دیر کرتا ہوں سٹے اور سٹے کرنے کے بعد یہاں سے میں نکلوں گا وہ آپ کو بتایا تھا کہ گلگت سے نلتر نلتر سے آگے تو اس کا مرکودارسین یہ ہے کہ آپ اپنی گاڑی نلتر سے آگے نہیں آئے گی آگے آپ کو جیپ یا بائک پہ آنا پڑے گا تو میں آیا تھا بائک پہ یہ رہی میری بائک ٹھیک ہے دی تو فیلحال کے لیے میں اس کو کر رہا ہوں انٹ اوکے اللہ حافظ ملتے انشاءاللہ اپنا اگلے ویلوگ میں